مفتی صاحب آج کل کے نوجوان انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مرزا جینئر سے مفتی صاحب مناظرے کا ٹائم تیہ کرے واہ واہ خوشکسمتی کا دن بتاؤ کب ٹائم تیہ کروں ٹائم تیہ کرائے انجینئر سے ہاں ٹائم تیہ کرائے یہ بددو تو مولوی بھی نہیں ہے تو ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھنے پر کابل نہیں ہے لیکن چلو میں آپ اس پر ایک احسان کرتے ہوئے کہتا ہوں میں تیار ہوں بسم اللہ آپ ٹائم تیہ فرمائے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے یہ انجینئرنگ کے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ جو سامنے دیوار ہے نا اور یہ جو دوسری دیوار ہے اتنا فاصلہ ہے جہلم میں میں اس کے محلے کی مسجد میں مولانا تعالیٰ صاحب کی دعوت پر بیان کر کے آئے ہوں اور میں نے وہاں کہا انجینئر تُو نے ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو آ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں اور میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انجینئر کا چمچہ بیٹھا ہوں وہ انجینئر کو تیار کرے میں اللہ کے فضل پر بروسہ کر کے کہتا ہوں جس دن یہاں ہمارے سامنے آ گیا اس کا علمی دنیا میں وہ آخری دن ہوگا جس رات آ گیا علمی دنیا میں وہ آخری رات ہوگی جس مہینے میں آ گیا وہ علمی دنیا میں آخری مہینہ ہوگا اس کے بعد یہ لوگوں کو فیس نہیں کر پائے گا میں انشاءاللہ کابر پر لگے ہوئے کرزیں سود کے ساتھ چکانے کہا دیا چھوڑوں گے نا اس بچے کو لَا دُخُلَنَّكَ مِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ یہ انجینئر سمجھتا کیا ہے کہ ہم بات کیا کریں گے نہ عالم نہ حافظ نہ قاری نہ مفتی نہ محدث نہ مفسر نہ دین کو سمجھا کسی سے کچھ نہیں سمجھا خود بیٹھ کے آٹومیٹک بندہ محلوی بن جاتا ہے عجیب بات ہے اور میں ان لوگوں پہ حران ہوں جو اس کے فالوور دور سٹوڈٹ بنے پھرتے ہیں اوے تم تو اس کے بلینک فالوور بن گئے اندھے مقلد نہ بنو تم نے گردے کا اپریشن کرانا ہو تو تم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر کراتے ہو کیوں؟ یہ پیسے موچی کو دے دو اس کی رمبی بڑی تیز ہوتی ہے وہ ایسے مارے گا گردہ نکال کے اپریشن کرے گا کہتے ہیں نہیں موچی نے میڈیکل نہیں پڑھا جان کا نقصان ہو جائے گا اور انجینئر نے دین نہیں پڑھا اس کو سنو گے ایمان کا نقصان ہو جائے گا اسے کہو پہلے عالم بن مولوی بن پھر بات کر اور اس بدو کا حال یہ ہے کل یہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا آپ نے کلپ سنے فلسطینیوں کے مقابلے میں بک بک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ کہتا ہے کہ خالد بن ولید ایک نہیں ہزاروں آ جائیں تلواریں لے کر اور ایک یہودی کلاشنکوف میں آ جائے تو وہ ان پہ باری ہوگا لاخ لانت ہے تیری جیندی دے ادھے عجیب معاملہ ہے یہ ترتیب ہوتی ہے اے خدا کے بندے آپ نے اللہ میں اقبال کا نہیں سنا کافر ہے تو شمشیر پکرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے مجھا ہے آپ اسلے کی بات کرتے ہو آپ جو انا ایمونیشن کی بات کرتے ہو آپ سلائیوتوں کی بات کرتے ہو اے ہم ماننے والے ان تین سو تیرہ پیغمبر کے بدری صحابہ کے ہیں جن کے پاس سات گھوڑے آٹھ تلواریں اسی کے لگ بگ تیر تھے اور ایک ہزار جیسے ابو جال کے سور ماہوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور تو ہمیں کہتے ہیں ایک یہودیہ ہے جائے بزدل ماہوں کی اولاد تم جیسے بزدل آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ تم آہل حق سے بات کر سکو بیت تک پی دیکھر